شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مائی نوی سنہ سلطانہ پی ایسٹو سکولر فرم بھاوزنن زکریہ یونستین ملتان اصحابہ آپ لوگا یاد ہوگا میں نے ڈیویزیبیلیٹی آپ لوگا میٹ سے پہلے سٹارٹ کروا دی تھی ایکلیڈین اکلائیڈ تھیرم بھی آپ لوگا کروا چکے ہیں اور جی سی دی بھی نکالنا آپ لوگا سکھا چکی تھی گریٹرز کومن ڈیویزر جیسے ہم ہائیس کومن فیکٹرز بولتے ہیں وہ بھی لکھانا آپ لوگا سکھا چکی تھی دو انٹیجرز کا اب آپ لوگا سکھاؤں گی لسیم آف ٹو انٹیجرز دو انٹیجرز کا لسیم دینا آپ لوگا سکھاؤں گی اور یہ کیا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے چل آجو ہم چلتے ہیں آج کے لیکچر کے طرف یہ دیکھیں لسیم دیفنیٹک دیفنیٹک دیفن تائن اکویشن دیفن تائن اکویشن چلو پھر چلتے ہیں یہ ہماری ریکومنڈیٹ بکس ہیں اوہ کومن کومن ملٹیپل کے بارے میں آپ لوگوں کو بتا دیتی ہیں دیفنیشن کومن ملٹیپل چلو آپ لوگوں کو ملٹیپل کی دیفنیشن ہوگا گیا تو بھی ہم نے دیوائزر کی دیفنیشن کری تھی جس میں تھا اے دیوائز بی اور پھر بی کو ہم بولتے تھے بی از آ کومن ملٹیپل ہم ایسے بھی پڑھتے تھے یا جو دوسرے انٹیجر کے بھی ہم شکل میں لکھ سکتے تھے تو ملٹیپل آپ لوگوں کو میں لاسٹ پریویس لیکچر میں اچھی طرح سے سمجھا چکے تھے جو ملٹیپل کیا ہوتا ہے اچھا اب کیا ہے کومن ملٹیپل ہم دھون رہے ہیں کومن اس کا مطلب ہے ایک دو انٹیجرز ہم اپس کیون ہوگی یہ دیکھو اے اور بی دو انٹیجرز ہیں ایک نمبر ایک انٹیجرز ہم بھی زی کا ہی ہوگا اس قرار ہم اسے کومن ملٹیپل بولیں گے ایف 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 ا must deep اسے کومن ملٹیپل کیا بولیں گے وہ اے کا بھی ملٹیپل ہو وہاں ب lugد اے بھی би ہو توہم اسے کومن ملٹیپل بولیں گے مطلب یہ ہے کہ اے بھی اسے ڈیوائٹ کرے گا ب بھی اسے ڈیوائٹ کرے گا تو اسے بولیں گے کومن ملٹیپل بولیں گے جیسے ملٹی پلس ہمارے پاس ایک سے زیادہ ہو سکتے ہیں نہیں بھی آپ کیا دیکھیں گی اگلی ڈیفنیشن آپ لوگ کو بڑھاؤں گی وہ ہے لیسٹ کومنlıٹیپل سٹو ہیں جو کومن ملٹیپلز تو آپ نے دیکھ لیا ہے اوپر ازامپل میں دیکھ لیا ہے اپر ان میں لیسٹ کیا ہے یہ دو آپ کے پاس انٹیجرز ہیں ان کے ہم ملٹیپلز ڈھونڈ رہے ہیں لیکن ان کے کومن ملٹیپلز ڈھونڈ رہے ہیں لیکن اس میں جو دھونڈ رہے ہیں لیسٹ ڈھونڈ رہے ہیں سکس چھوٹا ہے اور سب سے چھوٹا یہ ہی ہے اس کا مطلب ہے اور بھی بہت سارے ہوں گے لیکن سکس تو کیا ہوگا وہ چھوٹا ہوگا مطلب اب ایک اور بھی بات میں آپ یہ ہے ایک اور الفاظ میں یہ بات بولتی ہوں اس طرح سے کہ جو ہمارے کومن ملٹیپلز ہیں جو آپ کا لیسٹ کومن ملٹیپلز ہیں جتنے بھی کومن ملٹیپلز ہیں ان ساروں کو ڈیوائیڈ کرے گا سکس اپنے آپ کو ڈیوائیڈ کرے گا سکس ٹویل کو ڈیوائیڈ کرے گا سکس اور جتنے بھی اس کے کومن ملٹیپلز ہوں گے ان ساروں کو ڈیوائیڈ کرے گا اب آپ دو انٹیجرز کے کومن ملٹیپلز کی لیسٹ ایزلی بنا سکتا ہے آگے چلو یہ دیکھو دیفریشن پڑھ لو کہ ہم اگر دو انٹیجر ہیں ایک 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 اس کالد لیسٹ کومن ملٹیپل ایک پہلی شرپ ایک پوزٹیو ہونے چاہیے دوسری شرپ ای بیو سے ڈیوائیڈ کرے ای بیو سے ڈیوائیڈ کرے تیسری شرپ کہ اگر کوئی اور کومن ملٹیپل ہوگا تو ایم جو ہے وہ چھوٹا ہوگا اور وہ سی جو ہے وہ بڑھا ہوگا سیم ویسے ہی ہے جیسے آپ لوگوں نے گریٹس کومن ملٹیپل گریٹس کومن ڈیوائزر میں دیکھا تھا وہاں پہ ڈیوائزر ہوتے تھے کومن ڈیوائزر ہوتے تھے دو انٹیجرز کومن ڈیوائزر ہوتے تھے اور کومن ڈیوائزر میں جو سب سے بڑے والا اگر کوئی اور ڈیوائزر اگزیسٹ کرے گا بھی صحیح تو وہ چھوٹا ہوگا یہ ہم لوگوں نے دیکھا تھا وہ ڈیوائیڈ جو کوئی اور ڈیوائزر اگر کوئی اگزیسٹ کرے گا تو وہ جو آپ کا جو گریٹس کومن ڈیوائزر ہے اس کو ڈیوائیڈ کرتا تھا یہ اگر آپ لوگوں کو یاد ہو میٹھ سے پہلے آپ کو ڈیوائزر میں اچھی طرح سے دیٹیل میں جا کے آپ لوگوں کو پر حیات ہے اس کے بارے میں خیر آپ لوگ کے پاس پھر سے یہ ریفریشن آگئی ہے مشکل نہیں ہے آسان ہے آگے چلو اس کی نوٹیشن کیا ہے اس کو ڈیوائیڈ اکثر اکثر میں یہ بریکٹ یوز کی گئی ہے اسے اینگل بریکٹ بولتے ہیں اینگل بریکٹ یوز کی گئی ہے لیکن بہت سی بکس میں سکیئر بریکٹ سے بھی دی نوٹ کرتے ہیں چلو خیر اس کی نوٹیشن ترسل گئی ہے آگے چلتے ہیں یہ آپ نے یہ شو کرنا ہے کہ لیس ٹھومن ملٹیپل اف ٹو انٹیجر از یونیک اگر آپ نے ان کو یونیک شو کرنا ہے لیس ٹھومن ملٹیپل اف ٹو انٹیجر اب آپ جو سیم وہی کام جب جس چیز کو ہم نے یونیک سے شو کرنا ہوتا ہے کیا طریقہ کہ اس کو ہم دو لے لیتے ہیں جیسے اب انہیں لسی ایم لسی ایم کی ڈیفنیشن لسی ایم کو اس طرح سے دی نوٹ کرتے ہیں اسے ہم نے ایم سے بھی دی نوٹ کر دیا ایک اور نائی انٹیجر سے بھی ہم دی نوٹ کر دیتے ہیں کہ دو انٹیجر کا لسی ایم ایم بھی ہے اور ان بھی ہے یہ وہی ٹکنیک ہم یوز کریں گے جو ہم نے پیچھے گریٹس کومن ڈیوازر میں کی تھی اب ہم اے بی سی کے لسی ایم ہم بولتے ہیں سپوس کرتے ہیں ایم کو کہتے ہیں کہ تُو لسی ایم ہے اور اس ایم کو کہتے ہیں کہ تُو کومن ملٹیپل ہے اب آپ کو پتہ ہے لسی ایم کی ڈیفنیشن یہ کہتی ہے کہ اگر کوئی اور کومن ملٹیپل ہوگا تو یہ جو لسی لیسٹ والا جو ہے وہ بڑے والے کو ڈیوائٹ کرے گا یہ دیکھو ایکوشن نمبر وان آپ کی بن جائے گی سیم یہی کام سیم یہی کام آپ کریں گے اب ایم کو بولیں گے کہ اب تُو کومن ملٹیپل ہے اب ایم کو بولیں گے کہ تُو لیسٹ ہے اگر یہ لیسٹ ہے تو لیسٹ والا بڑے والے کو ڈیوائٹ کرے گا اچھا اور یہ ہمارے پر یہ ڈیفنیشن بن جائے گی اور اب ایک کوئیشن دوسری کوئیشن ان دونوں کو اور آپ نے پیچھے ڈیوائزبیلیٹی کی ڈیفنیشن پڑی تھی اگر ب کو ڈیوائٹ کرتا ہے تو ہم اسے لکھتے ہیں ا ایس ایکول ڈیوائٹ کرتا ہے تو اب ایم ایم کو ڈیوائٹ کرتا ہے اس کا مطلب ہے م is equal to اب آپ لوگوں نے پیچھے لیسٹ کمن ملٹیپل کی ڈیفنیشن پڑی تھی کہ وہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے وہ ہمارے پاس پوزیٹیو ہوتی ہے لیسٹ کمن ملٹیپل پوزیٹیو ہوتا ہے آجو بھائی آجو لیسٹ کمن ملٹیپل آپ نے پہلے ایم کو بولا تھا اس کا مطلب ہے ایم پوزیٹیو ہو سکتا ہے پھر آپ نے ایم کو بولا تھا اس کا مطلب ہے دونوں پوزیٹیو ہیں لیسٹ کمن ملٹیپل پوزیٹیو ہیں تو دونوں پوزیٹیو ہیں تو نیگٹیو آنے کے سوالی پیدا نہیں ہوتا تو یہاں م is equal to n ہو گیا ہے اچھا اب اگلا تھیورم میں اس تھیورم کو چلے میں صرف آپ کو سٹیٹمنٹ بتا دیتی ہوں آپ نے اس کا جو پروف ہے وہ آپ لوگوں نے خود کرنے پھر بھی کہ کوئی ڈیفیکلٹی ہوتی ہے تو آپ لوگوں کو مجھے بتائیے گا میں حاضر ہوں آپ کو آنسر ریول کروں گی دیورنگ کلاس لیکچر کلاس لیکچر آپ کا ہوگا مجھے نہیں پتا ٹائمنگ میں آپ کو دیکھ کے بتا دوں گی فرائیڈے کو ہی ہوگا نو سے کتنے بے تک ہوگا یہ مجھے نہیں پتا لیکن فرائیڈے کو ہوگا یہ مجھے پتا ہے چلیں خیر اب ہمارے پاس کیا ہے اف ا 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 اور ب دو پوزیٹیو انٹیجرز اور آپ کو یہ یہ اگر آپ لوگوں کو یاد ہوگا یہ ہم گریٹس کومن ڈیوائزر کے اور ہم اس طرح سے ڈین اوٹ کر دیتے ہیں اوپن ڈیوائزر سے گریٹس کومن ڈیوائزر یہ ہے دین وہ کہتا ہے لسی ایم نکالنے کا یہ فارمولہ ہے مطلب بتانے کی مقصد کیا ہے بتانے کی مقصد یہ ہے اگر آپ کو دو انٹیجیس گیون ہو اور آپ کو ان کا گریٹس کومن ڈیوائزر گیون ہو تو آپ ان کا لسی ایم فائنڈ کر سکتے ہیں اس فارمولہ کے تھو لسی ایم نکالنے کا کیا طریقہ ہوگا آپ ان دونوں کا پروڈک لو ان کی ایبسلیوٹ ویلیو لو ڈیوائٹ کر دو ان کے کومن ڈیوائزر سے اور یہ جو آنسر آئے گا وہ یہ اس کا آنسر ہمارا لسی ایم کا آنسر نکل آئے گا وہ لحال نہیں ہے کہ وہ آپ پہلے لسی ایم کی لسٹ نکالو کومن ڈیوائزر ملٹیپلز کی لسٹ نکالو پھر ان میں سب سے چھوٹے والا پکڑ لو ایک تو طریقہ یہ ہے ایک اور اس نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ کا پاس کریٹس کومن ڈیوائزر گیون ہے تو آپ پہ لسی ایم بھی نکال سکتے ہیں تو یہ اس میں کتائی ہوگا چلے خیٹ اس کا پروف جو ہے وہ آپ لوگ خود کیجئے گا اسائیمنٹ ہے آپ لوگ کے پاس اور یہ دکھا بھی شاید میں رہی ہوں آپ لوگ کو اگر پھر بھی کوئی ڈیفکلٹی ہوتی ہے تو آپ لوگوں نے مجھ سے دیورنگ لس لیکچر پوچھنا ہے چلے آپ کو مجھے انٹےیا سے قیم کے پاس viu کہ نے آپ کو بھی نمک اور آپ سے کہا جائے گا کہ اس کا انٹیجر سلیوشن کی قیمتی ہوگی اس کے لئے آپ کی statement اس کی بتاتے ہوں اس کی statement کیا ہے اس کی statement یہ ہے theorem کی statement یہ ہے LDE یہ چلو یہ بہت اچھا ہے LDE LDE آپ کے پاس یہ given ہوگا Has integer solution اس کا integer solution نکل سکتا ہے integer solution کا مطلب یہ ہے X اور Y کی value آپ نے نکال لیا ہے solution کا مطلب ہے ایک linear equation ہے آپ نے اس کا solution نکالنا ہے solution نکالنے کا مطلب ہے کہ آپ نے X اور Y کی value نکال لیا ہے کیسے نکال لیا ہے وہ اس نے بتایا ہے if and only if D divide C D divide C اب یہ دیکھو D کیا چیز ہے وہ آپ بتا رہے ہیں D ہے A اور B کا greatest common divisor اب آپ نے کیا کرنا ہے A اور B کا GCD نکالنے ہیں آپ لوگوں کو یاد ہوگا میرے previous lecture میں میں آپ کو class میں بھی GCD نکالنا تو بہت اچھے پریکٹس کروائی ہوئی اچھی خاصی ہمارے پاس example تھی ہم نے GCD نکالا تھا تو اب GCD نکالنا تو آپ کو نہیں سکھاؤں گی بس آپ کو میں بتا رہی کہ جو میں نے previous lecture میں GCD نکالنا سکھایا تھا اور آپ کی پوری class ہی تھی کوئی چھٹی پر نہیں تھا اتنا مجھے یاد ہے اب یہ GCD ہے آپ نے GCD نکالا D اگر وہ D سی کو ڈیوائیڈ کر گیا سی کیونس ہے جو آپ کی سائٹ پر کھڑا ہوگا انٹیجر اگر وہ جو D ہے سی کو ڈیوائیڈ کر گیا تو بس پھر ہنڈرڈ پرسنٹ اس کا ایک انٹیجر سلیوشن نکلے گا اور جو سلیوشن اب وہ کہتا ہے اگر یہ اس کا سلیوشن ہے اس ایکویشن کا سلیوشن ہے سیٹ اف سلیوشن تو سیٹ اف سلیوشن اس کا کیا بنے گا یہ سیٹ اف سلیوشن آپ کی یہ بنے گا اور اب گیم بھی کیا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں ہوگا یہ ہے کہ آپ کے پاس کچھ اس طرح سے ایکویشن کیون ہوگی آپ نے A اور B کا کومن ڈیوائیڈ نکالنا ہے اگر وہ کومن ڈیوائیڈ سی کو ڈیوائیڈ کر دیتا ہے تو پھر آپ X نوٹ اور Y نوٹ نکال سکتے ہو اور پھر جب آپ چلو کیسے نکالتے ہو وہ تو الگ طریقہ وہ ابھی آپ کو سکھاؤں گی اور جب نکال آئے گا پھر آپ یہاں پہ پٹ کر دیں گے X نوٹ کی ویلیو یہاں B اور A آپ کے پاس given ہے D بھی آپ نے نکال لیا ہے یہاں پہ پٹ کریں گے تو آپ کے پاس کیا بن جائے گا آپ کیا بن جائے گا آپ کے پاس solution set آپ کے پاس بن جائے گا اس کا ہم آپ کو مثال بتاتے ہیں یہ دیکھو اس کا آپ کیا کہتا ہے کہ solution set نکالو اچھا جی چلو ٹھیک ہے اب آپ کیا کرو یہ A ہے B ہے X کے ساتھ جو کھرا ہے وہ A ہے Y کے ساتھ جو کھرا ہے وہ B ہے اور جو اس سائیڈ پر ہے وہ C ہے یہ دیکھیں step 1 وہ بتا رہا ہے step 2 میں A اور B کا greatest common divisor greatest common divisor 5 اور 6 کا آپ کو پتہ ہے اس کا 5 اور 6 دونوں دونوں ریلیٹیولی پرائم ہے تو ان کو 100% 1 ہوگا اور مزیگی بات 1 تو 1 کو ڈیوائیڈ کرتا ہے یہ دیکھو 1 ڈیوائیڈ کرنا چاہیے C کو دیکھو دیوائیڈ کرنا چاہیے دوسری کنڈیشن بھی سیٹیسفائے ہوگی اب آپ ایکس نوٹ اور وای نوٹ نکال سکتے ہو کیسے نکال سکتے ہو وہ ذرا غور فگر کرو نیکس پیج پہ اب ہمارا مقصد کیا ہے ہم نے ایکس نوٹ اور وای نوٹ فائن کرنا ہے اب کیسے فائن کرنا ہے آپ کو بتاتے ہیں آپ کو گیون ہے کہ 5 اور 6 کی جی سی دی جی سی دی وہ ہمارے پاس 1 ہے اچھا چلو ٹھیک ہے تو اب آپ کو پتا ہے 6 کو مطلب آپ اس کو لکھ سکتے ہیں ہم لوگ نے پیچھے ہی نکالنا سکھا تھا یہی آپ کو لینر کمبینیشن ہم بناتے تھے پریویس ٹیکچر میں آپ لوگ ان کو سکھا کے گئی تھی ان کا لینر کمبینیشن ہم بناتے تھے 6 is equal to 1 times 5 plus 1 نکالتے تھے اور پھر اسی طرح 5 کو وہ فردر کھول رہا ہے 5 کو فردر ایکسٹینڈ کر رہا ہے اس کا یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ یہ دیکھو یہاں پہ ہمارے پاس آگیا اب آپ کیا کریں یہ پلس کا ہے اس کو ادھر پھینکے ادھر جا کے مائنس کا ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ قشن 1 کی ڈیش بن گیا ہے اب آپ کو given تھا 1 کی value given تھی آپ کو 1 کی value given تھی پیچھے قشن میں یہ given تھا آپ 1 کی جگہ یہ پورا پٹ کر دیں جب آپ 1 کی جگہ یہ پورا پٹ کریں گے تو پھر آپ x not y not کی value easily نکال سکتے ہیں کیسے یہ دیکھو 1 1 کے برابر ہے یہ دیکھو 5 times x یہ دیکھو 5 times یہ جو بھی چیز ہے یہ آپ کا x ہے یہ دیکھو x آپ کا minus 1 بن گیا اسی طرح 6 times y 6 y سے multiply آ رہا ہے 6 کے ساتھ کچھ بھی دیکھا رہا ہے اس کا مطلب ہے یہاں پہ 1 تو y not آپ کا کیا ہو گیا 1 ہو گیا غور و فکر کریں مشکل نہیں ہے تو اور اسا غور و فکر کرنا پڑے گا اب میں آپ کو یہ بھی بتا دیتی ہوں آپ کی یہ جو آپ نے اس condition کو use کی ہے کہ اس کا gcd 1 ہے اور اسے ہم نے linear combination میں اس طرح سے لکھ گیا ہے اب آپ نے اس equation کو use کر کے ایسی equation بنانی ہوتی ہے جس کے اندر آپ کا جو آپ کو original equation given ہوتی ہے کونسی یہ original equation 5 بھی آئے اور 6 بھی آئے تو اس کا مطلب ہے جب آپ نے یہ بنایا ہے تو آپ کے پاس 6 بھی ہے اور 5 بھی آگیا ہے تو اس equation کو مائنر سے change کر لیں گے ان کو ایک side پہ لے کر آجائے یہ ادھر plus کا ہے ادھر جا کے minus کا ہو جائے گا تو اب آپ نے کہ یہ جو original equation given ہے same ویسے equation بن گئی ہے ایک side پہ 1 ہے 1 ہے equal ہے equal ہے 5 times something ہے 5 times something ہے plus ہے plus ہے اور 6 times something ہے 6 times something ہے تو یہاں سے x0 اور y0 کی value easily نکلائی تو جب آپ کا x0 اور y0 نکل آیا ہے تو آپ کے end resolution set بنانا ہے یہاں پہ دیکھو یہ آپ کو پاس فارمولا آپ کو پتا تھا x0 کی value put کی b over d کی value put کی اور t as it is y0 minus a over d اور پھر and so on تو یہ ہمیں پس انسر آگیا اسی طرح ایک اور equation ہے یہ آپ لوگ try کیجئے گا کوئی اگر یہ دیکھیں چلے ہیں 14 اور 8 ہے چلو آؤ a پکرا b پکرا c پکرا آپ a اور b کا gcd نکالیں gcd نکالا تو آپ کو وہ نکال کے آپ نہیں دکھا رہا کیونکہ میرے پریویس لیکشن میں میں آپ کو gcd نکالنا سکھا چکی ہوں تو یہاں پہ آپ نے gcd نکالنا ہے تو وہ answer آپ کا 2 نکلے گا اور 2 yes 2 آپ کا c کو divide کر رہا ہے 2 divide کرتا ہے 4 کو تو جب آپ کا 2 4 کو divide کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اب ہم اس کا x0 اور y0 نکال سکتے ہیں کیسے نکالتے ہیں اب وہ ہمارا کیسے نکالتے ہیں وہ اب ہم دیکھتے ہیں یہاں آپ نے 14 اور 8 کا gcd رکھا اور اب آپ اس کو لینئر کمبینیشن میں لکھ سکتے ہیں 14 کو ہم لکھ سکتے ہیں 1 x 8 plus 6 اچھا اب ہم نے یہاں پہ وہ جو ہمارا original equation تھی original equation میں تو given ہے 4 given ہے اچھا چلو آؤ اب ہمارے پر اس کیا ہے 8 8 کو وہ کھول رہا ہے لیکن 8 کھولنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے 6 کھول رہا ہے اب یہ ہی پر ہی آئیں یہ دیکھیں یہ آپ کی equation ہے equation 1 کو ہم لکھ سکتے ہیں 6 یہاں پہ کھول رہا ہے اور یہ ادھر plus کا دل جا کے minus کا ہو جائے گا اچھا چلیں ٹھیک ہے اچھا پھر آگے کیا ہو رہا ہے آگے کیا ہو رہا ہے یہ دیکھو پھر آپ نے 8 کو open کیا تھا آپ کو کیا چاہیئے آپ کی original equation میں 14 ہے آپ کی original equation میں 8 ہے آپ کو جو کام کی چیز نہیں ہے وہ ہمارے پاس 6 کام کی چیز نہیں ہے ہم نے 14 اور 8 کو تو رہنے دینا ہے 14 اور 8 کو رہنے دینا ہے 6 کو کسی طرح سے ہم نے ختم کرنا ہے اور 2 بھی ہمارے کام کی چیز ہے تو یہ دو equation تو ہماری بن گئی ہیں آگے ذرا آؤ ادھر آؤ یہ دیکھو 6 یہاں پہ رہا اور یہ ادھر جا کے minus کا ہو گیا چلو ٹھیک ہے equation number 1 ڈیش بن گئی اب اس equation کو دیکھو یہاں پہ 2 یہاں پہ رہا یہ در پلس کا ہو جائے گا یہ بھی کام کر لیا اب 6 کی ویلیو آپ نے اوپر سے نکالی یہ ویلیو اس در 6 کی جگہ پٹ کر دو یہ دیکھو یہ 6 کی جگہ ہم نے پٹ کر دیا اب ضرور بریکٹ کھولو اب اس equation میں 8 اور 14 آ جائے گا اور اس side پہ 2 آئے گا ہے ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے ہیں ہم نے 8 کا multiple بنایا ہے ہم نے 14 کا multiple بنائے ایک side پہ 2 ہے اب آپ کیا کریں 2 سے multiply کر دیں 4 بن جائے گا اب یہ وہی equation ہے جو ہماری original question میں given تھی 4 4 equal equal اور 14 times something اس کا مطلب ہے x not ہمارا minus 2 ہے اور 8 times something اس کا مطلب ہے y not ہمارا 4 ہے تو آپ نے x not y not آپ نے نکال لیا تو اب آؤ اس کے اندر پٹ کرو solution set نکالو اور answer نکالو اور اب آپ لوگوں کو وہ theorem آپ کی assignment ہے اور یہ questions آپ کے assignments ہیں تو خیر چلیں ٹھیک ہے میں پھر چلتی ہوں اب اپنے دعاوں میں یاد دکھئے گا اور اچھے اچھے assignments کیجئے گا اور اب جیسے کہ آپ لوگوں کو پتا ہے آپ لوگ کے classes online ہوگی ہیں کلاس میں اتنا نہیں ہوگا تو اس لئے انہی lectures کو آپ کو hold of figures دیکھنا پڑے گا سمجھنا پڑے گا understand کرنا پڑے گا اور پھر بھی اگر آپ لوگوں کو کوئی difficulty ہے تو آپ لوگوں نے میں یہ books آپ لوگوں کو دے چکی تھی کلاس میں اور یہ material میں ساتھ سات آپ کو دیتی جا رہی ہوں کوشش کروں گی کہ یہ slides جو ہیں آپ کی وہاں پر ڈال دوں پورٹل پر ڈال دوں چیز میں سے جو ہے ہر lecture میں سے میں کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ ضرور اٹھاؤں گی میں ایسی بندی نہیں ہوں کہ ایک پہ سر ڈردی کرتی ہوں دماغ کھولی کرتی ہوں آپ لوگوں کو پتا چل گیا ہوگا اور اس میں سے میں paper نہ اٹھاؤں تو ہر چیز میں ضرور اٹھاؤں گی آپ کو میٹ کا paper دیکھ کے اندازہ ہو گیا ہوگا چلیں خیر میں چلتی ہوں اپنا بوجھے دکھیا رکھے گا اپنی دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ